ماما جی ماما جی اب میں پچھلے گھنٹے سے جو ہے نا وہ اردو کر رہی تھی اور اب یہ اردو کی نظم پڑھ پڑھ کے مجھے اندر سے مرزا غالب والی فیل آنے شروع ہو گیا مجھے لگ رہا ہے میں دون نظمیں بیٹھ کے لکھ دوں گی اتنا تو نے کر دی اتنا میں نے پڑھ دی ہے یہ کیا کہتے ہیں کہ املا یہ ردیف کافیہ تارہ حروف زرب المسل املا املا کی ہے جو مرضی پوچھ لیں جو مرضی پوچھ لیں جو مرضی پوچھ لیں اس کے اندر سے پوچھنا میری زندگی منگی اب تو یہ ایک یہ ٹیسٹ ہے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو نظم ہے ہاں جی جل جلی پوچھو املا اس کا عنوان کیا ہے اس کا عنوان ویسے تو یہاں بے لکھا ہے نظم لیکن اس کا عنوان ہے چھوڑ کی داری میں تین کا ٹھیک ہے پہلا سوال تو صحیح جواب دیتے ہیں یہ بتائیں اس نظم کے شاعر کا کیا نام ہے کیا نظم کے شاعر کا کیا نام ہے شاعر کا بلکل اچھا سوال بچھا ہم نے ہسنے کی کیا بات ہے نام بتاؤ تو شاعر کا جو نام ہے ادھر دیکھو شاعر کا نام دیکھیں مما نظم لکھنے کے لئے اس کو انسان ہونا تو ضروری بلکل انسان ہے انسان کا کوئی نام ہوگا اور پیدا ہونے کے لئے تو اس کے ماں کی ضرورت تھی تو وہ کسی ماں کا تو بچہ ہوگا تو ماں نے اس کو پیدا کر کے اس کا کوئی نام بھی رکھا ہوگا وہ پوچھ رہی ہوں بلکل بلکل ہنڈر ایڈر ایڈر بلکل وہ پوچھ رہی ہوں تو ایسی جو ہیں نظمیں یہ مرد زیادہ حضرات زیادہ تا رکھتے ہیں تو مرد ہوگا اور یہ لکھنے کے لئے بچہ بچہ تو نہیں لکھ سکتا ہے تو مرد ہوگا تو کسی کا شوہر بھی ہوگا تو جوان مرد ہوگا شوہر ہوگا ہو سکتا ہے شوہر نامدار ہو یا شوہر نام مراد ہو اس کے بعد وہ کسی کا باپ بھی ہوگا تو والد صاحب کا کوئی نام بھی ہوگا تو اس کے بچے اسے اببو کہتے ہوں گے اببو کہتے ہوں گے اور یہ شاید جو ہیں یہ اردو کی چھٹے کی کتاب فک کے اندر ان کا بھائی نام بتاؤ نام نام انہوں نے نظم لکھی ہے چور کی داڑی میں دن کا بڑی اچھی نظم لیاں تاریف ان کی کیا ہی بیان کروں بک کی طرف نہ دیکھنا آپ تو نام جو ہے ان کا وہ مسلمانوں والا ہوگا بلکل نظم سے ہی لگتا ہے کہ کسی مسلمان تو اگر ان کا وہ ان کی نظر مسلمانوں والی ہے ان کا نام مسلمانوں والا ہے تو کوئی پاک ہستی کا نام تو آتا ہی ہوگا نام کے اندر مسلمانوں والا کوئی نام ہوگا جیسے محمد، احمد، علی، حسن، حسین وغیرہ 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 ایک نام اس پہ تم لے گئی ہو تو موسٹ لائکلی جو موسٹ لائکڈ آپشن ہیں جو مجھے لگ رہا ہے سکس سنس کے لئے وہ محمد ہو سکتا ہے سب سے زیادہ چانست ہے یا احمد یا علی یہ تیر ہو سکتا ہے ہاں آدھا نام بتا دیا آپ میں اب آگے بتائیں میں کہتی ہوں تکہ مار کے احمد ہے چلو ٹھیک ہے اب بتائیں احمد ہے ہاں احمد ہے اور آگے پیچھے بھی اس کے کچھ ہے چلو احمد بیچ میں ہے اچھا تو مجھے فرس نم بھی گیس کرنا ہے اور لاس نم بھی تو جو یہ احمد انکل ہیں ان کو سارے پیار سے احمد کہتے تھے تو بس ان کا نام احمد یہ نہیں بورا نام بتاؤ شائر کا میں ان تیاری کر لی اور یہ سن لیں اور وہ سن لیں مجھے وہ میں کیا کہہ رہی تھی دماغ سے نکل گیا اس کے ٹرس کے چکر میں میں آ رہی تھی روم میں تو بابا کو بلا رہے تھے بابا بلا رہے تھے ہاں نہیں میں نہیں سن رہی مجھے نام بتاؤ اچھا سنیں بات یہ اگر انسان ہے مسلمان ہے احمد نام میں آتا ہے تو پھر کوئی کاسٹ بھی ہوتی ہوگی بلکل بلکل کوئی کاسٹ بھی ہوگی کوریشی ہوگا سید ہوگا خان ہوگا تمہارے پسند کا نام شریف ہو سکتا ہے کسٹ کے آگے لگا لو اچھا میں نام کیسے کرتی رہوں گی اب بابا کی تو بات سن لیں کتاب ذرا بند کروں بند کرتے ہیں آپ سن لیں بابا کی کاسم کچھ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں مجھے تو لگا کہہ رہے تھے ماما کو بھی یہ دینا اچھا نام مجھے لگتا ہے کاسٹ ہے انکل کی خان ہاں صحیح اندازہ لگا لی بس اب احمد خان ہو گیا پہلا نام بوجھو پہلا نام بلکل بھی کوئی آئی ڈیا نہیں ہے لیکن میرا موقع مجھے ہی کہتا ہے موقع موقع سیکھ سنس میری یہ کہتی ہے مجھے کہ جو انکل ہیں ان کے پہلے نام کا جو فرسٹ لیٹر ہے وہ ہے رے ہاں بلکل صحیح فاطمہ تم نے دیکھا تو نہیں ہے مجھے بابا میں لگا کے ماما میں چیٹر لگتی آپ شکل سے چیٹر لگتی شکل سے ہی تو لگتی ہو چیٹر چلو جلدی سے نام بتا دو ریل گاڑی بھی نہیں ہو سکتا روڈ بھی نہیں ہو سکتا رہے ریسے رفیق پورا نام بولو رفیق احمد خان سب سے پہلے بیٹا شاعر کا نام یاد کرتے ہیں ماما مجھے آتا تھا میں تو آپ کو ٹیسٹ کری تھی کہ کب تک آپ مجھے مجھے اکل مند کو آپ پاول بنا سکتے ہیں نہیں تو رفیق احمد خان کوئی نام ہے ایسے ایک سر نہ بتا دوں رفیق احمد خان وہ تو میں آپ کی آپ کی سنس آف یومر کو ٹیسٹ کری سنس آف یومر موسیقی